نوربی لبر کو آق صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے کسی نے لکھا ہے نوربی لبر کو آق صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے پیرانے پیر نہ لکھا ہے دس محرم کو آق صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے قدائش میں افتلاف ہے وفات میں افتلاف نہیں اوہ کائنات کے لوگوں سن لو جشن ملانے والا تم بھی سن لو کھیرہ کھانے والا تم بھی سن لو جلوح بگانے والا تم بھی سن لو سی آئیڈی والے بھی سن لے اور میری بات کو لکھ لو جس دن میرے پاک کنبر کی وفات ہے اس دن جھڑیاں لگاتے ہو اس دن جلوس نکاتے ہو ایک دن روزہ بنا کر دوسرے دن گراتے ہو بارہ نبی لبر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا پانے سے رخصت ہوگے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور گھوڑے زبرے سیدھا اممہ شاہ صدیقہ کے حجرہ پہ داخل ہوئے اور آپ کے چہلے پاک سے یمی چطر کو ہٹایا اور پیشانے کا بوسہ دیا اور ظاہر و قطار رونا شروع کر دیا یہ بخاری کی حدیث ہے حضرت ابو بکر صدیق نہ رو رہا تو میں عبی جرم حضرت عمر فروق نہ رو رہا تو میں عبی جرم حضرت علی نہ رو رہا تو میں عبی جرم حضرت عائشہ صدیقہ نہ رو رہا تو میں عبی جرم عبی جرم کی دل کا ٹکڑا عبی جرم کی لخت جگر حضرت فاطمہ تو زہرہ نہ رو رہی ہو تو میں عبی جرم حضرت اگرامی تو منہ تانے دیتا ہے تو منہ کہتا ہے تو جشن منع تو چراغہ کر تو جھنڈیا لگا اوہ کم بختا جس دن میرے صدیق روئے جھنڈیا کیسے لگاؤں جس دن میرا عمر روئے بچھلیا کیسے تکاؤں جس دن حالتانی روئے میں جشن کیسے مناؤں جس دن حضرت عائشہ صدیقہ روئے میں جشن کیسے مناؤں پھر انشاءاللہ حیات باقی ملاقات باقی کوئی سمجھے نہ سمجھے صدا کر گیا میں اپنا قرض عدا کر گیا میں وآخر داون الحمدللہ رب العالمين